سرمان صاحب اس سے پہلے کہ میں ملٹری ٹائل سے شروع کر لیتا ہوں ایک بڑی بیس چل گیا آپ نے دیکھا اشارے بہت دیئے گئے انڈکیشنز دی جا رہی ہیں بار بار کہا جا رہا ہے ہاں جی دیکھیں اگر کوئی یہ کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے اگر ہو گیا پھر دیکھیں یہ پوری دنیا میں آپ کا مزاق کرے گا ایک وزیر آزم کو پھر آپ کسی کرنل میجر صاحب کے سامنے پیش کریں گے کسی بند کمرے میں کسی قلعے میں اور اس سے اس کو سزاد دلوائیں گے اس کا متحمل ہم نہیں ہو سکتے آپ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ مزاق کر بیٹھے چالی سال بعد آپ کہتے ہیں ہو بڑی غلطی ہو گئی انصاف نہیں ملا ان کو آپ پھر وہ حرکت کریں گے اگر آپ کے باس ستر سال سے کرتے ہیں کچھ نہیں نا ٹھیک ہے دیکھیں اس وقت جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں ہم تاریخ کے ایک ایسے دھانے پر ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے پاکستان میں واقعہ تن تبدیلی آ چکی ہے یہ وہ دور نہیں ہے سن ستتر نہیں ہے یہ سن چمون نہیں ہے یہ آج کا جو پاکستان ہے یہ مختلف ہے آپ ایک لاوے ابلنے والے لاوے کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس آتش فشان کو پھٹنے مد دیجئے ایسی حرکت مد کیجئے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر ضروری ہے ہم پہلے ہی سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت چکے ہیں سویلین کا ملیٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا آپ ساتھ ججوں کے پاس وہ معاملہ پڑا ہوا ہے آپ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کر لیں لیکن فیصلہ مجھتا ہے وہ انہی کی حد تک کہا لیکن اس کی آئینی حیثیت ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے ساتھ ججوں کے سامنے فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سویلین کا ٹرائل میری نظر میں یہ ہمارے آئین کی بہت غلط تشریح ہوگی پورا جو ہم نے تیس چالیس پچاس سال میں ایک آئینی نظام بنایا کہ جوڈشری علیدہ ہے ایگزیکٹیو علیدہ ہے لیکن کرنل میجر صاحب ایگزیکٹیو کا حصہ ہوتی ہے نا منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایگزیکٹیو کا ایک حصہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں اور پھر آپ کو ماضی کی مثالیں دیں گے آپ کے دور کی مثالیں نہیں نہیں دیکھیں وہ تو آئینی ترمیم ہوئی تھی وہ آئینی ترمیم کی گئی تھی اس کے ایک سنسیٹ کلاس بھی تھی اس میں سنسیٹ کلاس تھا وہ تین سال اس کے بعد تین سال اضافہ ہوا تھا اس کے تحت وہ ٹرائلز ہوئی تھی اور آئینی ترمیم اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس ملکمہ حصہ چلی آپ سمجھ لیں غیر آئینی ایک عمل ہو جاتا ہے ایک غیر آئینی عمل ہے وہ ہو جاتا ہے تو میں اس کی آپ کو سیاسی جو اس کی اس کے جو اثرات ہوں گے اور جو اس کا پوری دنیا میں اثر ہوگا میں اس طرف آپ کی توجہ دلارہوں آپ ٹرائل کریں گے دو ہفتے میں آپ کہیں گے ہاں یہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا اور نو میں بغاوت تھی اور آپ ان کو سزا دے دیں گے اس کو کوئی نہیں مانے گا پوری دنیا میں پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا اس کے دو میں سمجھتا ہوں اثرات ہوں گے ایک تو غم اور غصہ بڑے گا پاکستان میں کچھ پتہ نہیں اس کی کیا شکل سامنے آئے دیکھیں مجھے دوست صوبہ خیبر پختونخواہ کے بار بار یہ بتاتے ہیں اور میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اس صوبے میں اس وقت پی ٹی آئے واحد طاقت ہے جو مین سٹریم کے ساتھ جڑے ہوئے اس صوبے کی عوام کو صوبے کے یوت کو نوجوانوں کو آپ پی ٹی آئے کو رستے سے ہٹا دیں پی ٹی آئے کو کسی حوالے سے آپ مبھوس کر دیں یا ختم کرنے کی کوشش کریں آپ کو پھر کچھ پتہ نہیں کہ وہ صوبہ کہاں جائے گا وہ پی ٹی ایم کے ساتھ جائے گا وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جائے گا وہ کئی اور چلا جائے گا آپ کو ایسے تجربے نہیں کرنے چاہیے آپ کو پاکستان کا سوچنا چاہیے سر لیکن آپ کی ساری باتوں سے کہ غم ہوگا غصہ ہوگا جاگر سائی ہوگی پی ٹی ایم جائیں گے تو آپ لگتا ہے ایسے کہ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے نہیں کر ہم نہیں سکتے ہیں اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہو جائے گا دیکھیں جو آئینی ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ اس وقت کے موجودہ چیف چسٹس صاحب کو توسیح دینا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اس تمام منصوبے کی ایک کڑی ہے اگر یہ نہیں ہوتا اور کوئی اور چیف چسٹس صاحب سامنے آ جاتے ہیں پچیس اکتوبر کے بعد تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات ایک نیا رنگ لیں گے جو منصوبے ہیں وہ شاید پھر تو آپ خائز حوالی بات کر رہے ہیں خائز صاحب کہتا ہے کہ پچیس اکتوبر کے انظار کرنے سے کیوں نہ کریں دیکھیں ایک اہم دن ہے بہت اہم دن ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں تمہارا اور ہمارے والی ڈیبیٹ ہے یہ دیکھیں ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے یہ اس کرسیم کی کوئی تاثیر ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے یہ جتنے ایک آتھ سال کا عرصہ ہے ڈیٹھ سال کا عرصہ ہے اس میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا عدالتی سطح پہ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پچیس میہ کے بعد نہیں ہوگا ایسا پچیس میہ کے بعد آپ کے آدمے ہوگا یا نیوٹرل ہوگا ہم تو نیوٹرل چاہتے ہیں بلکل ہم نیوٹرل چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے جو چیف چسٹس آئیبان ہیں ہمیں ان سے بہت اچھی توقعات ہیں ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی وہ تشریف نہیں کریں گے جو پاکستان کو تباہی کے جانب لے کر جائے